اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی شیف ایس این جے آج آپ کے لیے ایک بڑے مزدار قسم کی رسیپی لے کے آئی ہوں اور یہ ہیں لبنانی کباب یہ مختلف چیزوں کی کمبنیشن سے بنتے ہیں اور بہت یمی ہوتے ہیں تو چلتے ہیں انگیڈنس کی طرف ناظرین ہم لبنانی کباب بنا رہے ہیں اور اس کے انگیڈنس میں آپ کو بتاتی ہوں یہ قیمہ ہے آپ اس میں بیف یا مٹن دونوں لے سکتے ہیں چکن میں نہیں بنتا تو یہ قیمہ ہے اس میں میں نے 1.5 teaspoon نمک 1.5 teaspoon نال میرچ ایک ادرک کا پیس تھا یہ دیکھیں اتنا بڑا پیس ہے میں نے اسی لئے ثابت رکھا کہ آپ کو دکھا سکوں 8 سے 10 جوے لیسن کے ایک اتنی بڑی یہ سمجھیں یہ اتنی بڑی پیاس اس کو میں نے موٹا موٹا تارٹ کے اس میں ڈال دیا اور اسے اُبال لیا ہے سمپل سا میں تھرڈ تھا اسی لئے میں نے یہ پہلے سے کر کے رکھ لیا اس کے علاوہ مٹر ہیں یہ ون کپ ہیں میکرونی ہے یہ ون کپ ہے آلو دو ادد پیاس اگر آپ کا بڑے سائز کی ہو تو ایک لے لیں یہ میرے پاس چھوٹی درمیانے سائز کی نہیں تو میں نے ڈیل لی ہیں دو ہری مرچ ہیں یہ پودینہ ہے جو میں نے دھونے کے بعد جب مٹھی ملیا تو یہ پورا مٹھی میں آگیا ہے یہ اتنا پودینہ آپ کو چاہیے یہ سب چیزیں ہم ابھی چوپر میں ڈال کے چوپ رائز کریں گے اور پھر اس کے بعد جب ہم کپاب بنائیں گے تو پھر ہم اس کو انڈے میں رول کریں گے اور برٹ کم یہ حضبے ضرورت دونوں چیزیں چاہیے ہوں گی جتنی ہم کو ریکارڈ ہوں گے تو چلتے ہیں اب میں اس کو چوپر کر کے چوپ رائز کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ناظرین یہ دیکھیں اسے میں نے چوپر میں چلا لیا ہے اور یہ موٹا موٹا ہی رکھتے ہیں جیسے ہم اردو میں دردر آسا کہتے ہیں یہ بلکل اس طرح رکھا جاتا ہے اب اس میں سے میں ایک چمچہ لے رہی ہوں تاکہ مجھے ایک سٹینڈرڈ ملیا ہے دو چمچ جیسے یہ میں نے دو چمچ لیا ہے اب میں اس کو اس طرح ہاتھ سے دبا کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس شرپ میں بنا کے اور میں اس کو اس میں ہم نے چول کیا اور پھر اس کے بعد یہ ہم نے تیار ہو گیا ایک سٹینڈرڈ آپ کو مل جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ اسی سائز میں آپ اسے چھوٹا بڑا سائز بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنے حساب سے یہ دیکھیں اس طرح بنا کے آپ اس طرح سب کو بنا کے اور پھر اسے آپ فریزر میں فریز بھی کر سکتے ہیں ایپ کے لئے اور فریز کرنے کا طریقہ میں اپنے کئی ویڈیوز میں دکھا چکی ہوں کہ چیزوں کو کس طرح فریز کرتے ہیں چاہیں تو سارے ایک ساتھ بنا کر پہلے بنا لیں اور پھر اس کے بعد اسے انڈے میں آپ ٹپ کریں اسی طرح میں تمام یہ سارے یہیں یہ میں آپ کو بنا کے اور پھر دکھا جیے ناظرین تمام کباب میں نے بنا لیے ہیں میں آپ کو فریز کرنے کا طریقہ بھی ساتھ ساتھ رتا دیتی ہوں دیکھیں میں نے ایک ٹرین میں ایک چھیٹ پچھا آکے اور اس کے اوپر اس طرح ترطیب سے رکھتے اب میں اس کو ایک لیئر کرنے یہ میرا فریزر بڑا نہیں ہے اس لیے میں اس کے اوپر ایک ٹرٹ کے اور پھر اس کی لیئرز بنا دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھ سکنے آپ میں اس پر دوسری لیئر بنا رہی ہیں یہ دیکھیں اس طرح شیٹ کرتے ہوں اور یہ دیکھیں اور کے اوپر ایک دوسری ہماری ایک اور لیئر آگئی اور آپ کو فریز کرنے گی اور کچھ میں آپ کو فریز کرنے کے بعد آج آپ کو فرائی کر کے دکھاؤں گی لیجے ناظرین لبنانی کباب تیار ہیں بہت مزیگی اور ایزی ریسپی ہے اسے آپ شیلو فرائی کیجئے یہ ٹی فرائی نہیں ہوتے اگر آپ اسے ٹی فرائی کریں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے امید ہے کہ آپ کو ریسپی پسند آئے گی ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک کا بٹن دبائیے شیئر کیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ کومنٹس کیجئے اس کے علاوہ اگر آپ نئے ہیں تو میرا چینل سسکرائب کیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ